اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آشا ریسپیز میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی مذہدار ایزی بہت ہی جوسی کچھے گیویں کے کباب کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مذہدار ریسپی ریڈی ہوئی ہے بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی جوسی ہمارے کباب ریڈی ہوئے ہیں آئیں دیکھتے ہیں اسم نے کیسے ہی کی اسلام علیکم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مذہدار ہمارے کباب ریڈی ہوئے ہیں سمپل سی ریسپی ہے لیکن بہت ہی مذہدار کباب ریڈی ہوتے ہیں انگریڈرز دکھا دیتی ہوں دو بڑے سائز کے میں نے پیاس دیئے تھے ان کو گریڈ کر لیے گریڈ کر کے پانی آپ نے اس کا نکال دینا ہے دو ایچ کا ادرہ کا ٹکڑا لیا تھا میں نے آدھی گڑی میں نے یہاں پہ لی تھی دھنیے کی وہ دینا لیا تھا تقریباً ون فورت گڑی لگا لیں تین سے چار میں نے گریڈ چلیز لی تھی تمام چیزوں کو بھاریک بھاریک سا آپ نے دگش کر لینا ہے کاٹ لینا ہے یا کاٹ لینا ہے اس کے راوہ دو میں نے لیمن لیے تھے لیمن کا ہم جوس شامل کریں گے اسے آپ کے کباب بہت ہی مذہدار کرا رہے ہو جائیں گے دوسرے یہ کہ کوئی ہیک وغیرہ نہیں رہے گی سپائزیز میں ون ہنڈا ہاف ٹیبسپون نمک ون ہنڈا ہاف ٹیبسپون ڈرچلی پاودر ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون زیرہ پاودر ون ٹی سپون گرہ مسالہ پاودر ون ہنڈا ہاف ٹیبسپون بھناوا کھٹاوا دھنیا اور ون فورت ٹی سپون کالا نمک اٹھ کر رہی ہوں یہاں پہ فور میں نے لیے تھے ٹیبسپون بھر کے میں نے جو کارٹا یوز کیا تھا آپ چاہے تو مکائی کا لے سکتے ہیں بائنڈنگ ایجنٹ کے طور پر ہمارٹے کو یوز کریں گے چاہے تو گندم کا لے سکتے ہیں چاہے تو جوار کا واجرے کا جو بھی آپ کے پاس عبیلہ بھلے آپ لے سکتے ہیں ون کیجی بیف کا کیمہ یوز کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمہ میں بلکل بھی پانی وغیرہ نہیں ہے اگر آپ پانی رکھیں گے اس میں یہاں پانی رہے گا آپ کا تو آپ کے کباب کبھی بھی اچھے طرح سے بائنڈ نہیں ہوں گے نہ ہی اچھے طرح سے بنیں گے مکسنگ کر لیتے ہیں تمام انگیرینٹس کی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈرائی ہے دکھانے کا مقصد تھا کہ کیمہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی پانی وغیرہ نہیں ہے سب سے پہلے میں نے لیمن ہی آپ سکویز کر دیئے دونوں لیمن کو سکویز کر دیئے اسے بہت ہی مزیدار اور جوسی آپ کے کباب بنیں گے ہیک وغیرہ ختم ہو جائے گی باقی چیزیں ادرک ڈال دیں ہری میچے ڈال دیں دھنیا ڈال دیں جو جو چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں تمام ڈال دیں جیسے ہی آپ یہ چیزیں شامل کریں گے بہت ہی مزیدار تھی خوشبوانا شروع ہو جائے گی آپ کے کیمہ میں سے مکسنگ کر لیں ہلکے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اور بعد میں اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ سپائسز تمام سپائسز ایڈ کر دیں جو میں نے آپ کو سارے دکھائی ہیں اور اس کے بعد جو مین گام اس کا ہے اس کو نیٹ کرنے کا اس کو مکس کرنے کا ایک طرح سے نیٹ کرنا ہے آپ نے فور ٹیبل سپون بھر کے میں نے ہاں پہ جو کٹ آ رہی تھا وہ بھی میں نے ایٹ کر دی اور اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کرنی ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ خوب اچھی طرح سے ایک طرح سے نیٹ کرنا ہے اپنے کیمہ کو کہ تمام چیزیں یک جان ہو جائے ان کا تمام کا چیزوں کا فلیور جو ہے وہ کیمہ میں اچھی طرح سے چلا جائے اور بہترین قسم کے آپ کے کباب بنے نمک مرچو ہے وہ تھوڑی سی اپنی مرضی سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی میڈیم ٹائپ رکھی ہے یہ کافی مزدار سی ہو گئے تھے میرے کباب سپائسی ہے اپنے مرضی سے آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ کر دیں کم کرنا چاہتے ہیں تو کم کر دیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھی طرح سے مکسنگ کر دی ہے آدھے ہنڈے کیلئے میں نے اس کو ریسٹ پہ رکھ دیا تھا تاکہ تمام چیز فلیور جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے جو سائز آپ اپنے ٹکیوں کا رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں میں نے یہاں پہ میڈیم رکھی تھی پک کر یہ اور ذرا سکڑ جاتی ہیں تو تھوڑی سی میڈیم رکھی تھی میں نے اور پکنے کے بعد یہ سکڑ جاتی ہیں آپ نے اس کو شیلو فرائی نہیں کرنا اس کو کیونکہ اس میں آٹا بھی شامل کی ہے آپ نے اگر شیلو فرائی کریں گے تو کچھا پن رہے گا ادھر سے کباب آپ کی کچھے رہیں گے اوپر سے پک جائیں گے تو آپ نے ایک طرح سے ڈیپ فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ڈیپ فرائی مت کریں میڈیم کریں لیکن آپ کے جو ٹکی ہیں وہ اچھی طرح سے بلکل ڈیپ ہونی شاہی ہیں میں یہاں پہ سرسوں آئل یوز کر رہی ہوں آپ بھی اپنی روٹین میں سرسوں آئل کو ڈالیں شامل کریں اور اسی میں اپنے کھانے وغیرہ جو ہے وہ بنائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اس کی لوک آئی ہے میڈیم میں نے فلیم رکھی ہوئی تھی یعنی آپ کا آئل اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے اس کے بعد میڈیم لوگ فلیم پر اس کو پکنے دیں بہت ہی مزیدار سی کباب جو ہے وہ ہمارے ریڈی ہیں اور ابہ سے بھی اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں تاکہ اس کا فالتو جو آئل وغیرہ وہ نکل جائے میں امید کرتی ہوں میرے آج کی یہ بہت ہی مزیدار سی کچھے کیمے کے کباب کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی اسے بنائیے گا میری پوری ریسپی کو فالو کیجئے گا اور ریزلٹ میں سے شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ